حصرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنے توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا یہاں تک کہ اسے اس حال میں بیس سال گزر گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ میں تُس سے سخت ناراض ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے رب تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا تیری بخشش غزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہے کرم نہیں رہی تیری افوہ درگزر سے کونسا گناہ بڑا ہے تو کریم ہے میں بخیل ہوں کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آگیا ہے اگر تُو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محرون کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے اگر تُو نے دودھکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے اے رب قادروں کا ہار اگر تیری بخشش کم ہو گی اور میرے لئے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کا عذاب مجھے دے دے میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے بندے سے کہتو کہ تُو نے میرے کمال قدرت اور افوہ درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے اگر تیری گناہوں سے زمین پر جائے تب بھی میں بخش دوں گا